مذہب اللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ہر اسلامیک لائف لکس آج میں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا تھا تھم نیل میں بھی کہ ہم ان کی دعا کے بارے میں بات کریں گے یہ جو انبیاء کرام ہیں اللہ پاک نے ان کو انسانوں کے لیے دنیا میں روئے زمین پر ایک مثال بنا کر بھیجا ایک عملی نمونہ بنا کے بھیجا تھا کہ ہم ان پر عمل کریں ویسے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی اللہ پاک کے آخری نبی ہونے پر ہم دل سے ایمان لاتے ہیں لیکن ہمارے ایمان کے تقاضی میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیں تمام انبیاء کرام جو ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے تو آج میں بات کروں گی عزت عیوب علیہ السلام کے بارے میں ان کو بس کیا کچھ نہیں تھا جو اللہ پاک نے ان کو دے رکھا تھا خوبصورت بیوی مال و دولت اولادیں سب کچھ تھا ان کے پاس فصلیں اچھی صحت لیکن پھر اچانک سے کیا ہوا اللہ پاک نے آزمایا ان کو کیونکہ دنیا میں جو آیا ہے اس پر آزمائش تو گزر نہیں ہے ان کی جو ہے سب مال و دولت چھن گئی صحت جو تھی وہ خراب ہو گئی فصلیں برباد ہو گئیں مال و دولت چھن گیا کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس اس وقت بھی انہوں نے اللہ پاک پر بھروسہ نہیں چھوڑا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہر چیز اللہ کی یہ ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ اطاع کرتا ہے اور جس سے چاہے وہ لے سکتا ہے تو جب ان سے سب کچھ چھن گیا تو انہوں نے اتر اتر نہیں دیکھا انہوں نے اللہ کی طرف دیکھا آسمان کی طرف دیکھا اپنے ایمان کو تازہ رکھا اپنے رب سے مانگا اور جو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جو بہت مشہور ہے اور آپ نے اس لے کے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی کہیں بات آتی ہے تو سبر سبر ایوب کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا سبر بہت زیادہ تھا کچھ نوایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ ان کے جو زخم تھے جب ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی تو اس میں کیرے پڑ گئے تھے اور وہ جو کیرے تھے وہ زمین پر گر جایا کرتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ان کیروں کو اٹھاتے تھے اور اپنے زخم پر واپس رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو میرے جسم میں خوراک دی ہے سبحان اللہ کتنا عالی ایمان تھا ان کا اسی ایمان پر چلتے ہوئے جب انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اب ہم اس دعا کے بار میں بات کر لیتے ہیں اور جو یہ دعا ہے یہ صورتا انبیاء میں آئی ہے آیت نمبر 83 ہے اس میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں بے شک مجھے سخت تکلیفہ پہنچی ہے تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے آپ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کیجئے ہر نماز کے بعد دعا کیجئے آپ دیکھئے گا اللہ پاک آپ جس بھی غم میں پریشانی میں تکلیف میں مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک آپ کو ان تکلیف مصیبت اور غم سے نجات دے دیں گے انشاءاللہ اور میں یہاں پر ایک بات اور آپ سے کہنا چاہوں گی کہ چاہے جو بھی ہونا نماز کو نہیں چھوڑنا کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی دعا نماز کے بعد ہی قبول ہوتی ہے کیونکہ نماز تو ہم پر فرض ہے ہم اپنے فرض پورے نہ کریں اور اپنے رب سے مطلب امید لگا کے بیٹھ جائیں جس نے ہمیں دنیا جہاں کی نعمتیں اتا کی زندگی اتا کی توفیت دیے رزق دیا اور چیز دی الحمدللہ الحمدللہ تو ہم اسے اگر وہ نہ دعا نہ کریں اور صرف اسے مانگتے رہیں تو اس طریقے سے تو مطلب نماز کے بغیر مانگیں تو پھر اس کا وہ اثر نہیں رہتا تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے جتنا مرضی پڑھیں کوئی قید نہیں ہے یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے یہ انبیاء کرام کی دعا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا تو جی جیسے آپ نے دیکھا بس میں نے یہاں مطر اور علو والا پلاؤ بریانی بنای تھی بسیقلی میں نے اس کو بریانی سٹائل میں بنایا تھا اگر آپ نے آج تک اپنے مطر پلاؤ تو بہت بار کھایا ہوگا لیکن اگر آپ نے اس طرح سے نینہ کھایا بریانی کی طرح تو بنا کے دیکھئے گا بہت مزے گا بنتا ہے اور لیٹرلی بہت دیسٹی بھی لگتا ہے تو اب اس میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں ساتھ میں نے کوکمبر کرائیتا بنا لیا تھا اور آپ کو کسی بھی چیز کی ریسپی جائیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ سے ضرور شیئر کر دوں گی نینہ نیو چینل ہے دوچی جہاں پہ آپ دیکھیں کہ بس یہ سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے اور بس آپ میں اس کو سرف کرتی ہوں اور آپ نے ان باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے میں نے یہ چینل اسی لیے بنایا ہے کہ میں کچھ سیکھوں تو آپ تک بھی پہنچ جا سکوں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ سے کہیں ہیں اور آپ نے سنی ہے اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی تفیق اطاف فرمایا اور مجھے بھی عمل کی تفیق اطاف فرمایا کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں علم بغیر عمل کے نامکمل ہے بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس علم کا جس پر آپ عمل نہ کریں اور عمل کی تفیق بھی یہ جو ہے ہمارا رب زلچلالی والی اقرام ہی اطا کرتا ہے تو اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آگے میں رمضان کے آپ سے ولوگ شیئر کروں مجھے کمل سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اللہ پاک آپ کا ہمارا ہم سب کا ہم ناصر ہو آمین تم آمین